اللہ کے رسول جا کے ان کو دعوت دیتے جو ہے کافی دیر تک ان کی جب ذہن سازی کر لیتے اور جب آگے چلے جاتے تو پیچھے ابو لہب آتا اور ساری محنت پر پانی پیر دیتا کہتا اس کی باتوں میں مت آنا یہ تو جادوگر ہے یہ تو ہمارا ہی لڑکا ہے پاگل ہے یہ تو مجنون ہے یہ دیوانہ ہے یہ ساہر ہے اس کی باتوں میں مت آنا تو اپنوں نے ایسا ستایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن استقامت کا پہاڑ بن کے اپنی دعوت سے ہٹے نہیں جمع رہے اللہ کی مدد استقامت پہ آتی ہے اور جمنے پہ آتی ہے کوئی ڈٹ کے دکھائے تو آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ ستانے والے تو ستا ستا کے تو تھگ گئے لیکن کبھی آپ نہیں پڑو گے کہ نبی دعوت دیتے تھگ گئے ہوں کافروں کے گھر ستر ستر بار جاتے ہیں اور بار بار ستائے جاتے ہیں لیکن اتنا جو ہے اندر استقامت رکھتے ہیں جب ایک مرتبہ میٹنگ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابو طالب اب تو اپنے بھتیجے کو روک دے ورنہ اجازت دے دے ہم اس سے قتل کر دیں گے تو جو ہے چچابی بڑھاپے کی وجہ سے غم میں آ گیا اور حلکان میں آ گیا تو کہا ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے بڑھا بڑھے پہ اب بوجھ نہ ڈال بھتیجے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ سارے آج آئے تھے اور کہہ کے گئے ہیں کہ اب جو ہے دعوت بند کر دو ورنہیت آپ کو قتل کر دیں گے میرے بھتیجے اب میں بھی قوم کا لیڈر ہوں میرے بھتیجے میں قوم کی بھی مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے ان کو بھی جو ہے فلڈ کرنا ہے میرے بھتیجے اب بات مان لو کچھ نرمی لیاؤ فرمایا اس دن لگا اللہ کے رسول کو کہ میرا چچا بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دے گا لیکن جھنجلاتے ہوئے اور آنسوں کے دو قتموتی لاکر آنکھوں میں فرمایا اے چچا جان چچا جان اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی دعوت بند نہیں کروں گا یہ اشتقامت لا الہ الا اللہ پر دعوت دیتے رہے حالات آتے رہے حالاتیں سے آئے کہ سوشل بائیکارٹ کر دیا دو سال کے لیے لکھ دیا خانہ کعبہ پر پرچہ لگا دیا وہ جو ہے شورت دے دی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا شہبِ ابی طالب آپ کا اپنے نام سنا ہوگا شہبِ ابی طالب ابو طالب کی گھاتی تھی یہ شہبِ ابی طالب کیا تھا چاروں طرف پہاڑ دیکھا ہو آپ نے تو شاید چاروں طرف پہاڑ شہبِ ابی طالب اور بیچ میں تنگ جگہ ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد کے ساتھ چھوڑ دیئے گئے خدیجہ بیوی ساتھ میں ہے اور حضرتِ مامو جو ہے سعید بن نبی وقاس رشتے میں نبی کا مامو ہے ساتھ میں ہے ابو طالب اسلام میں داخل تو نہیں ہوا لیکن بھتیجے کا دکھ دے کر اس جیل میں نبی کے ساتھ رہا اور نبی کی بیٹیاں زینب رکیہ امہ کلسوم ساتھ تھی کیا حالات آئے صحابہ فرماتے ہیں ایسے دن گدرے ایسے مہینے گدرے کھانے کی چیز ہم نے دیکھی نہیں کیا کریں بھوک اندر سے انسان تھے بھوک تو انہی بھی لگتی تھی فرماتے تھے جب ہم مجبور ہوتے تھے اپنے پاؤں کے جوتے نکالتے تھے اور ان کو چبانا شروع کرتے تھے اور اس میں جو رال ٹپکتی تھی اس کو پی جاتے تھے یہ حالات آئے اور حضرتِ خدیجہ فرماتی ہے